ناظرین اسلام علیکم آج پچیس مئی اور ہفتے کا دن ہے میں ہوں آپ کا محضبان شکیل نائج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین ملک کے ملک میں جو سیاسی صورتال ہے اس میں ایک سیاسی گوھرا نظر آتا ہے ایسی صورتال میں طاقتور خلقوں نے عشرت العباد کو پاکستان میں لاکر ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی تیاری کا لی ہے پاکستان کی تاریخ میں عشرت العباد وہ واحد گورنر رہے جو چودہ سال تک سوبے کے گورنر رہے عشرت العباد کا نام میجر کلیم کیس میں ضرور آیا تھا لیکن اس کے بعد وہ کافی عرصے تک لندن میں رہے اور اس کے بعد جب دو ہزار دو میں حکومت آئی تو اس وقت تو اس وقت وزیر علیہ سندھ بنے تھے علی محمد خان مہر اس وقت عشرت العباد گورنر بنے تھے اور دو ہزار سولہ تک وہ سندھ کے گورنر بنے عشرت العباد کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت قریب ہو گئے تھے اور انہوں نے نہ صرف جب بانی ایمکیوم علتہ حسین نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی اس کے بعد نہ صرف انہوں نے ایمکیوم کو بندش سے بچایا بلکہ انہوں نے ایمکیوم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی بحال کرائے پی ایس پی کے قیام میں بھی عشرت العباد کا حد تھا بعد ازاں پی ایس پی نے عشرت العباد خلاف بات کی اور عشرت العباد اور پی ایس پی کے جو فاصلیں بڑھتے گئے بلاخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پی ایس پی کو مقتدر اقواتوں نے ایمکیوم میں ضم کرا دیا لیکن عشرت العباد ذرا باہر رہے اس لئے وہ اس ایمکیوم کا حصہ نہیں بن سکے اب جو عشرت العباد پاکستان آنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کر لی گئی ہے بہت سارے اپشن ان کے سامنے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے جو سابق ودی رضم شاہد خاکان عباسی یا مفتا اسماعیل اس طرح کے لوگ ایک نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں یا پھر وہ ایک نئی اپنی پارٹی بنا لیں یا اس طرح کا کوئی اور اسی پارٹی ہو جس کو وہ فعال کریں یہ سارے اپشن ان کے سامنے ہیں لیکن عشرت العباد نے ایک بات واضح کر دیئے کہ وہ نہ تو پاکستان پیپلس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں نہ تو وہ مسلم لی بنون میں شامل ہو گے اور نہیں ان کی اگلی منزل متعدہ قومی مومنٹ ہے اس سے واضح ہوگا کہ عشرت العباد کی منزل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کے بعد اگر کسی کو لانچ کرنا چاہتی ہے تو وہ عشرت العباد ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ عشرت العباد کو وہ کس حد تک آگے لیاتے ہیں اور کیا عشرت العباد اس طرح کی گرومنگ کر کے اس طرح کی چیزوں حاصل کر کے کیا آئندہ ملک ودی نظر بن جائیں گے یہ سارے سوالات وہ ہیں جس کے ابھی جوابات آنے پاکی ہیں لیکن عشرت العباد شاید وہ آنے والی کنگز پارٹی کے سربراہ بنے اور اس کی پارٹی میں کون شامل ہوگا ہے جتنے سیاسی لوگ جو خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں شاید ان کو بھی فعال کیا جائے اور پھر اس پارٹی کو نہ صرف کراچی اور حیدر آباد میں بلکہ ملک کے کئی اہم شاروں میں بھی دوبارہ کئی اہم شاروں میں بھی انہیں اس پارٹی کو فعال کیا جائے عشرت العباد ایک مطبع پھر کمر کسلی ہے اور دیاری کر لی ہے خصوصا جو پاکستان کے اندر متحدہ عربی مالک اس طرح کے ممالک کے سرمایہ کاری ہوگی یا بیرونی ممالک کے سرمایہ کاری آئے گی اس میں عشرت العباد جیسے لوگوں کا ایک کردار ہوگا ان کی ایک احمد ہوگی یا اس طرح کے ممالک کو یہاں قائل کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا تو اس لئے عشرت العباد کو اس دفعہ پارٹی بنانے کے لیے یا نئی پارٹی بنانے یا کسی اہم پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ان کے بہت بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور انہیں نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوگی بلکہ وہ شاید عمامی سطح پر بھی زیادہ مقبولیت حاصل کر سکیں گے ہم آپ سے ایک ملت پر گزارش کیا تھا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر گا ملکیان کو سبسکرائب کرنا تاکہ سب سے پہلے آپ خبر کرنے سے شکریہ